مفتی صاحب اسلام سمجھتے ہو جس طرح کا گھر اس نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے آپ کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور اس کا خاندان بھی دیکھا جائے گا تو اس کے حساب سے مناسب سا اس کو گھر دیا جائے گیس بجلے کا بل دیا جائے اگر وہ ایسے خاندان میں ہے کہ ان خاندان میں ائر کنڈیشن کے بغیر رہنے کا رواج نہیں ہے تو آپ کو ائر کنڈیشن کا انتظام بھی بولتے کیوں نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تو ہر ایک کا عرف دوسرے سے مختلف اگر وہ ایسے خاندان سے تھی کہ ان کے ہاں ائر کنڈیشن کے بغیر لڑکیاں گھروں میں گزارا نہیں کرتی تھی ایسے خاندان سے آئی ہے تو گھر میں آپ کو پروپر اے سی کا انتظام بھی بولو نا کر کے دینا پڑے گا اگر وہ ایسے خاندان سے آئی ہے کہ جس خاندان میں لڑکیاں گھروں کے کام خود نہیں کرتی بلکہ نا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لڑکیوں کا کام سوائے میک اپ اور بیوٹی پالر کے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں سارے کام کس نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں خادموں نے نا کروں نے اتنے اونچے خاندان ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی آپ اپنے حقوق اپنی موہ سے آواز نہیں نکل رہی شادیوں پر بیان کرتا ہوں سارے نارے لگائے میں پشاور میں تھا ایک نے نارے لگائے مفتی تاریخ مسود زندہ بات دوسرے نے کہا چار شادیاں زندہ بات مجھے بڑی حسی آئی میں نے کہا الحمدللہ ان کے دماغ میں چار شادیاں گھول کے ہم نے پلا دیا بس یہی بہت بڑا مقصد حاصل ہوگئے ان کو کھوپڑی میں بیٹھ گئی یہ بات نارے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ نہ لگائیں بڑائیں مہرمانے بھئی ویڈیو نہ بنائیں اچھا خیر تو کیا تھا تو اگر وہ ائر کنڈیشن میں رہنے کی عادت ہے اس کو تو آپ کو ایسی کا انتظام کر کے دینا پڑے گا اگر نئی عادت ان کے گھر میں نہیں ہے تو پھر ضروری آپ پہ بھی لازم نہیں ہے اگر ان کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے تو آپ کو ملازم کا انتظام کر کے دینا پڑے گا اگر ان کے گھر میں رواج یہ تھا اتنے اونچی فیملی ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے کھانا بولو نہیں پکا بلکہ شوہر کے لیے بھی ملازم اور بیگم کے لیے بھی باہر سے یہ سسٹم تھا تو پھر آپ بھی اس سے کھانا بولتے کیوں نہیں پکوا لیکن نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے نورملی درمیانے درجے کے جو خاندان ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکیاں گھروں کے کام کرتی ہیں تو اس خاندان سے آئی ہے تو اس کو آپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو آشروہن بالمعروف میں کیا دیکھا جائے گا عرف کو کہ اس لڑکی کے خاندان میں عرف کیا ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرو تو تھوڑا سا اپنی حیثیت سے کم لوگوں میں کیا کرو تاکہ آپ پر جو حقوق کا برڈن آئے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکو جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے باتیں وہاں بیٹھ کے کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہائی پروفائل رشتہ ملے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ایفورڈ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے تو جتنی چادر ہے نا اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو گھر پروائیڈ کرنا گیس بجلی کا بل لینا یہ کس کی ذمہ داری ہے آپ کی اگر آپ نے اس کو الگ کمرہ دیا پھر بھی ساس اور نن کی بے جا مداخلت ہے ایک مداخلت بے جا نہیں ہوتی جائز مداخلت ہوتی ایک ہے بے جا بے جا کا کیا مطلب ہے جب چاہے دیور صاحب آکے کمرہ کھول کے اندر جھانک لیتے ہیں بھابی کیا کر رہی ہے اس کا اپنا کوئی سیپریٹ کوئی لوکر ہی نہیں ہے اس کا کوئی اپنی چیزیں رکھنے کا انتظام ہی نہیں ہے جب چاہے ساس خامخہ میں کبھی کبار تو ہوتا ہے لیکن ہر وقت ہی اس کو کوئی اپنی پرائیویسی نہیں ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ اس کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کر دے سمجھتے ہو بعض خاندانوں میں ایسا رواج ہے کہ دیور صاحب جب چاہے مو اٹھا گے آ جاتے ہیں وہ جس حالت میں بیٹھی بھی ہے اس کو شرم آتی ہے سوسر صاحب گھوس آتے ہیں بھئی بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو باپ ایسے داخل نہیں ہوتا بیٹی کے کمرے میں تھوڑا سا نوک کرتا ہے اس کو سمٹنے کا موقع دیتا ہے انہوں نے گزے چلے آ رہے ہیں وہ کس حال میں بیٹھی بھی ہے نہیں جی ہمارا گھر ہے اس قسم کی انٹرفیرنس اگر ہو رہی ہو تو یہ عورت پہ ظلم ہے سمجھتے ہو تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے آپ کو اپنے والدین اور عشتداروں سے الگ گھر لے کر دینا بول لو نا واجب ہے کیونکہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے ایک نویہ اور اگر اس طرح کا نہیں ہے حساب کتاب ہے نارمل جیسے سب گھر رہتے ہیں تو پھر الگ کمرہ اور سیپریٹ اس کو جو جو اٹیچ بات روم جو ہمارے ہوتا ہے اتنا پھر کافی ہے لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر دیوروں کی طرف سے اس سے کام اتنا نہ لیا جائے جو اس کی حیثیت سے زیادہ بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ پانچ دیور ہیں سب کے کپڑے دھونا ایک اکلوتی بھابی کے ذمہ سب کا کھانا پکانا اس اکلوتی دہاتوں میں گاؤں دہاتوں میں بہت ہوتا ہے یہ تو یہ بھی ظلم ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو ایک عورت پہ ایک آدمی نے کہا میری بیوی اٹھارہ روٹیاں پکاتی ہے اببہ کے لیے اممہ کے لیے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے پھر اس کے بعد پھر دکان کے ملازمین کے لیے بھی یار یہ تو ظلم ہے نا یار اس ملازمین کے کام اس بچاری سے کیوں لے رہے ہو آپ تو یہ ہے نان نفقہ دوسری بات یہ کہ اس کو ٹورچر نہ کرے ذہنی ذہنی ٹورچر کا مطلب یہ ہوتا ہے بات تمیز سے کرے گھر میں جب داخل ہو تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہمارے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے آج بہت سے میاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے چنگیز خان نے کیا کر دیا ہے بغداد پہ حملہ کر دیا اور بغداد کی ایٹ سے ایٹ بجا دی خلافت کا ختمہ کر دیا اس نے تو جب آپ گھر میں آئیں تو کیسے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے جب یہ میاں آکے مسکرہت دیئے تو آپ نے بھی آگے سے مسکرہت کا جواب مسکرہت سے دینا ہے وہ بھی جلی اور تھنی بیٹھی بھی ہوتی ہے یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا وہ یہی سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو محبت کا کبھی کبار اس سے اظہار کرے ہمارے نبی ہمی آئیشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھی گلاس میں برطن میں ہمارے نبی بھی وہیں سے مو لگا کے پانی پی دے سمجھتے ہو اور تھوڑی بہت اس کی خامیوں کو مرد کیا کرے برداشت کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ عورت پوری سیدھی نہیں ہو سکتی اس کی خامیوں کو برداشت کروگے تو گھر چلے گا برداشت کی پالیسی ختم ہو گئی تو عورت سو فیصد صحیح نہیں ہوگی بلکہ گھر ٹوڑ جائے گا سمجھتے ہو بات کو تو کیا کرنا ہے ایک حد ہے ایسا نہیں کہ وہ بیچ کے کھا گئی آپ کو بینک میں رکھوا دیا کہ یہ کسٹوں پر گاڑی چاہیے رہن کے طور پر میرا میعہ رکھا ہوئے آپ نے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ پروپر یعنی کبھی کبھار محبت کا اظہار کرے اس سے تمیز سے بات کرے گھر میں گدھوں کی طرح چیخے بولتے کیوں نہیں نہیں ایک آخری بات میں اہم کر دوں اگر اس میں کوئی عیب ہے تنزیہ لہجے میں اس کی اصلاح نہ کرے یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل مارکیٹ میں مثال کے طور پر کھانا نہیں پکانا آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کرو اور اچھا بنا سکتی ہو آئی بات لیکن ہوتا کیا ہے تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں یہ کیا بنا کے لئے آئی اور ساسیں یہ کام ماشاءاللہ سوائے ان ساسوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں سوری جو میرا بیان سن رہی ہیں الٹا ہو گیا جو ساسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی ساسیں ہیں جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو تنز کا انصر اس میں زیادہ ہے مثال کے طور پر کھانا نہیں قدو صحیح نہیں گلے تو وہ یہ کی نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا یہ سٹائل وہ ساس کیسی جس کا سٹائل یہ ہو وہ پھر ساس نہیں ہے اس کا سٹائل یہ ہوتا ہے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں قدو پکانا بھی نہیں اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا وہ جل پھن کے نا اس کے دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع تو وہ بیچاری شریف شرفہ ہوگی تو چپ رہے گی اور اگر پڑی لکھی ہے کانفیڈنس ہے اس میں تو ساس کو بھی ایٹ کا جواب پتھر سے کہنے اچھا تمہاری تمہاری ماں نے سکھا دیا ہوگی ہم تو بے وقوف ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا یہی کہہ تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھا ہے ہم تو کیا ہیں بے وقوف ہیں یہ پھر اٹھا کے پلٹ پھیکے گی خود ہی پکاؤ آئندہ میں نہیں پکاری جاؤ وہ جو مخنچو ہے نا جس نے میرے بیان سن کے شادی کی تھی جب وہ شام کو گھر میں آئے گا تو قدو تو ویسے ہی نہیں گلے وہ کھانا بھول جائے گا پھر امہ سے پوچھے گا ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بتمیزی کی ہے مجھے میری ماں کا تانہ دیا ہے اول ایک تو غلطی کی قدو نہیں صحیح پکائے گلائے نہیں اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھیک رہی ہے وہ غیرت میں آئے گا میری ماں جس نے مجھے جنا جس نے مجھے دودھ پلایا جس کے مجھ پر احسانات اور یہ آج جمعہ جمعہ آج دن نہیں ہوئی یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بس سلوکی کرے یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا یہ کیا پڑا ہوئے دیواروں کے اوپر یہ کیا ہے یہ تماشا بنایا ہے وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے تنز کیا اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورغلا رہی ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی دشمن ابھی اس نے قدو کی پلیٹ پھیکی تھی پورا پریشر ککر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب گھرے لوں مسائل حل نہیں ہو رہے تو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جائے کرو ہیلمٹ یہ تمہارا قصور ہے تمہارا جو سر پریشر ککر سے پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے اس کی سنو گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے چڑ چڑ پڑ پڑ ادھر سے یہ ادھر سے پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں کیا رہا انہوں نے ترغیب دی تھی یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو جب تنزیہ کلام شروع ہوتا ہے نا تنز تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں اور ساسوں کی حالت دیکھو ان کو چاہیے موڈرن لڑکیاں پڑی لکھی اور گھر کے کام ان سے ایسے کروانے ہیں جیسے گاؤں دیہات کی انپڑ لڑکیوں سے ہوتے ہیں تو جب موڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو قدو گلاتی جتنے گلائیں ہیں اتنے میری گلاتی ہوتے تو اگر یہ ہی تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو اپنی بھتیجی کو اپنی بھانجی کو وہ جو بیچاری کہیں لہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار اس کو لے کے آتے تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو بولو الگ کر دو پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو اممہ کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلائیا کرو بیگم کو بولا کرو قدو گلاؤ میں خود چیک کروں گا گلے ہیں کی نہیں گلے اممہ کی خدمت کرو اممہ یہاں ہیں گی پھر اممہ اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں روزانہ خود اممہ سے جا کے مل لیا کرو یہ تو حقوق ہیں آگے میرے بھائی میاں کے بھی حقوق ہیں کچھ وہ پھر کبھی بیان کروں گا میاں بچار ہے ہم خود ایک میاں ہیں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں اچھا بھائی مفتی صاحب اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے شیطان کے پیٹے میں جاتا ہے تو سگرٹ الٹے ہاتھ سے پینے سے کس کے پیٹے میں جائے گی کس کے پیپڑوں میں جائے گی شیطان اگر سگرٹ پیتا نہ تو اتنا ایکٹیو نہ ہوتا سگرٹ الٹے ہاتھ سے بھی ہو سیدھے ہاتھ سے آپ ہی کے پیپڑوں میں جائے گی یہ پھر وہی سوال ہے زوجہ کے حقوق یہ بتا چکا ہوں